اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین خبریں یہ ہیں کہ خیبر پختون قواہ میں افغان جہاد کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا ہے اور سابق پاتا کے اندر افغان طالبان جرگوں کے اندر اپنے فیصلے دے رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان جو ہیں ان علاقوں کے اندر متحرک ہو رہے ہیں چونکہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ تجارت ہو تجارت تب ہی ہوگی جب امن آئے گا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ایک رپورٹ حال ہی میں میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد نے طالبان کو افغان حکومت سے مذاقرات اور سیز فائر پر امادہ کرنے کی کوششیں کی ہیں طالبان نے عید کے موقع پر تین دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے یہ سیز فائر اس دن سے نافذ العمل ہوگا جب رمضان کا آخری دن ہوگا حال ہی میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ایک دن کے دورے پر قابل گئے آرمی چیف اور افغان صدر اشرف غنی نے پیر کو افغان امن عمل کے علاوہ دوسرے امور پر بھی بات کی جبکہ اس دورے کے موقع پر ڈی جی آئی ایس آئے لیٹیننٹ جنرل خیز حمید بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے پاکستانی فوج کے بیان کے مطابق افغانستان میں امن سے خطے میں عمومی امن آئے گا جبکہ پاکستان میں خاص طور پر امن آئے گا ہم نے ہمیشہ افغان امن عمل کی بات کی ہے اور اس امن عمل کا تمام فریقین حصہ بنے صدر غنی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جنگ کا فوجی حل موجود نہیں اور طالبان فوجی حل پر اسرار کر رہے ہیں جو افغان عوام کے لیے قابل قبول نہیں افغان عوام مذاکرات کے ذریعے امن کی بحالی چاہتی ہے صدر غنی کا مزید کہنا تھا کہ اس احکام دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں اور پاکستان کو افغانستان میں امن کے لیے مخلص قدار ادا کرنا چاہیے جنرل باجوہ نے قومی مفاہمت کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی عبداللہ عبداللہ کے دفتر کی در سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ افغانستان کا فوجی حل نہیں ہے اور صرف سیاسی حل موجود ہے اور مذاکرات کے ذریعے ایک قابل قبول حکومت قائم کی جا سکتی ہے عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ تالبان ہم پر فوجی حل نافذ کرنا چاہتے ہیں اس سے تشدد میں اضافہ ہوگا سابقہ فاتح سے یہ ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ تالبان جرگے کے ذریعے فیصلے کر رہے ہیں وزیرستان اور محمد کے لوگوں کا کہنا ہے کہ افغان جہاد کی نام پر دوبارہ چندائی کٹھا کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے وزیرستان کے بارڈر پکتیا اور خوص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں حکامی افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان تالبان اب زیادہ فوال ہو چکے ہیں اور لوگوں کے درمیان تنازات کو جرگوں کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے جبکہ امریکہ اور سعودی ارب کی کوشش ہے کہ افغان تالبان مذاکرات کی میز پر آئیں اور پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے وزیر خارجہ سعودی ارب گئے تو ان کا کہنا تھا کہ باتچیت کا مہور افغانستان تھا جبکہ بہارت اور پاکستان کے درمیان موجودہ باتچیت انٹیلیجنس ایجنسز کے درمیان ہو رہی ہے وہاں پر بھی فوکس افغانستان اور تجارت پر ہے حال ہی میں تحریکہ تالبان نے پھر سے سار اٹھا لیا ہے اکیس ایپل کو ٹی ٹی پی نے کوئٹا کے ایک ہوتیل پر حملہ کر کے پھر سے دکھا دیا کہ وہ اس طرح کے ہم لوگی قوت رکھتے ہیں اگر پاکستان کی قیادت چاہتی ہے کہ پورے خطے میں امن آئے تاکہ پیجارت ہو سکے اور پاکستان میں بھی خوش آلی آئے تو پھر تالبان دوبارہ کیسے مطارق ہو رہے ہیں بہت ہی ایک اہم سوال ہے اور جواب لینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خورم دستگیر کو ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے وہ سابق وزیر خارجہ کومس اور دفاع رہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا سینیٹر انوارالحق کاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے وہ سینیٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے ممبر ہیں کراچی سے ہمیں جوئن کرے ہیں نجم الدین شیخ صاحب سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں وہ کیانیڈا امریکہ ایران اور جرمنی میں سفارتی خدمات سر انجام دے چکے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کاکر صاحب آپ کی جانے باتی ہوں چونکہ کویٹا کے اندر جو حالی میں دھماکہ ہوا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو چائنیز سفیر تھا وہ اس کا ٹارگٹ تھا اب ظاہر ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر یہ بہت ریسنٹ ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے حکومت کی کیا اسیسمنٹ ہے ٹارگٹ کے لینگز پھر زوب میں دھماکہ پھر کویٹا کے ایک نیجی ہوتیل میں دھماکہ کیا پھر سے طالبان متحرک ہو رہے ہیں بہت شکریہ منیزر دیکھیں یہ تو ڈینائل موڈ میں یا ڈیلوشنل موڈ میں ہوں گے اگر ہم کہیں کہ نہیں متحرک نہیں ہو رہے ہیں یقینا متحرک ہو رہے ہیں اور ان کے تانے بانے جو ہیں وہ افغان سوائل پہ ان کی جو پریزنس ہے خصوص ان کوٹا یا بلوجستان چپٹر اگر ٹی ٹی پی کا ملے مفتی دائیت اللہ اور ان کی مفتی اسلم وغیرہ یہ نام ہے ان کے رنگ لیڈرز کے یہ وہ لوکل لوگ ہیں جو پچھلے دو تین چار پانچ سالوں سے وہ لوکل ریکروٹمنٹ کو بھی موبیلائز کرتے ہیں وہاں سے بدقسمتی سے جو افغان اوفیشلز ہیں انڈی ایس کے ذریعے ان کی فائنانسنگ بھی ہوتی ہے ان کو ٹارگٹس بھی پروائیڈ کیے جاتے ہیں تو ان اوے ہم اس کو اپنی اسسمنٹ میں ڈسکرائب کرتے ہیں ایس دی آر اپروکسی ٹو دیز ریجنل پارز اور ان کی سٹیٹیجک گیمز کا حصہ ہیں ضرب عزب اور پھر رد الفساد کے تحت جو اورگنائز کپاسٹی تھی ٹو آپٹین ای ٹاریٹری جہاں پہ بیٹھ کے وہ پلان کرتے تھے آپریشن کرتے تھے جو مین لینڈ پاکستان تھا اس کو اٹیکس وہاں سے لانچ ہوتی تھی اس میں میرے خیال میں بہت حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ایس ای ریاست ایس ای معاشرہ لیکن ٹرائیمفنیزم اگر ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو شاید اپنے آپ کو دھوکہ دے دیکھیں فتح نہیں ڈیکلیئر ہوئی it's an ongoing war still افغان situation آپ کے سامنے unsettled situation ہے unpredictable situation ہے ہم بہت ہی ایک that's true historic moment میں ہے خورم دستگیر صاحب کی جانب جاتی ہوں خورم صاحب آپ کی جانب میں آتی ہوں وہ یہ کہ جو کاکر صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف مگر اگر آپ دیکھیں کہ فاتح کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے سابق فاتح کے اندر تو وہاں پہ دو تحریک طالبان پاکستان ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ متحرک ہو رہے ہیں وہاں پہ جو لوکل عبادی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان وہاں پہ جرگوں کے اندر فیصلے کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ بھی افغانستان سپورٹ کر رہا ہے کیسے ان کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ ان علاقوں کے اندر باجور وزیرستان وہ متحرک ہو جائیں دی یہ بہت بھی تشویشناک صورتحال ہے پہلے تو آپ کے ناظرین کو ہمیں بار بار یہ سبجھانا چاہیے کہ حالات سب وہاں زمین پر جو بھی ہوں لیکن دو دوہزار اٹھارہ میں مسلم دنگ نون کی حکومت نے جوا اپنی مدت پوری کی اس سے پہلے ہم تمام پارلمان نے ایک مشترکہ آئینی ترمین پاس کرتے اب وہ فاتح نہیں ہے وہ پاکستان کی سرزمین ہے جس پر آئین پاکستان اور قانون پاکستان مکمل اطلاق ہوتا ہے درست اب ہمارے پاس کوئی گری ایڈیا نہیں ہے ہماری افواج کے پاس بھی اور قانون نافذ دارے کرنے کے دو ادارے ہیں ان کے پاس کوئی بفر نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں گی یہ ہمارے زمداری نہیں ہے یہ تو وہاں کوئی پشتون والی ہے ہزار قسم کی ہم نے پشتے بیس سالوں میں توجہی ہاتھ سنی ہے کہ جو قبائلی علاقے فیما قانون کا اطلاع کیوں نہیں ہو سکتا اب وہ قبائلی علاقہ نہیں ہے ایک روایت ضرور موجود ہے ایک اسپری موجود ہے جی جی لیکن یہ جو رپورٹ آ رہی ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک تو پہلی بات ہمیں دکھ سے کہنا پڑے گا کہ پشتے تین سالوں میں جب سے وائلی ترمیم ہوئی ہے جو ہمیں امید تھی ترمیم کرتے ہوئے کہ وہاں جو سویلین ادارے ہیں ان کا اول دکھت بڑھے گئے تھا اور وہی آپ نے دیکھا ہے پشتے تین سالوں میں کئی دفعہ ہمارے جو منتخبین اسیمبلی ہیں ان کی چیک پوسٹ کی وجہ سے جھڑپے بھی ہوئی ہیں وہ جیل میں بھی گئے ہیں ایشو یہی ہے کہ یہ علاقہ اگر ابھی تھی افعال پاکستان کی کنٹرول میں ہے تو پھر یہ ذمہ داری تھی اٹھانی پڑے گی کہ وہاں کسی بھی طرح طالبان دوبارہ منظم نہ ہو کیونکہ یہ جو جنگ ہم نے لڑی درست کا کافر صاحب نے ضربیہ زبرد الفساد یہ ہم ہر چند سال بعد دوبارہ نہیں لڑ سکتے اپنی سرزمین پر یہ بات درست ہے بھمباری دوبارہ نہیں کی جاتے لہٰذا یہ ایک بڑا سجیدہ معاملہ ہے اور اس کے جو آخری بات کروں گا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کو ہائلائٹ کیا ورنہ اس سارے معاملے میں حقائق جو ہیں وہ بلکل سامنے نہیں آرے اور جو اور بھی تشریشنات بات ہیں یہ بات آپ نے بلکل درست کئی کہ حقائق سامنے نہیں آرے ناظرین اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو باہر کے صحافی ہیں وہ مقامی علاقوں میں جا کے رپورٹ نہیں کر سکتے اور جو مقامی صحافی ہیں ان کو ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے اسی لئے وہ ڈرتے ہیں رپورٹ کرنے کے لئے نجم الدین شیخ صاحب جو اب محول بن رہا ہے آپ ایک صفیر رہ چکے ہیں ایران میں بھی امریکہ میں بھی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پہ ٹریڈ چاہتے ہیں ہم یہاں پہ امن چاہتے ہیں مگر دوسری طرف جتہ بھی یہ علاقہ ہے افغانستان کا بورڈر ایریا سابق فاتح جسنا ہم اس کو کہتے ہیں یہاں پہ طالبان متحرک ہو رہے ہیں جرگیں ان کے بٹھائے جا رہے ہیں لوکلز جو ہیں ان کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں کہ جی آپ جرگیں یہاں پہ نہ بٹھائیں دیکھیں ہمیں یہ اعتراف کرنا ضروری ہے کہ ہم نے بہت سارے علاقے طالبان کے قبضے میں ہونے دیئے اور ان علاقوں میں طالبان وہ فیصلے کرتے ہیں جو کہ ہماری حکومت کو کرنے چاہیے یا ہمارے حکومت کے نمائندے جو ہیں ان کو کرنے چاہیے یہ ایک حقیقت ہے جو کہ پیدا ہوئی تھی اس سے پہلے اب اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ میں اس کو بھائیوں کو علاقہ رشتہ سمجھتا ہوں لیکن اگر بھائیوں والا نہیں ہے تو کم از کم قزنز والا تو رشتہ ہے اور اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغان طالبان کی ارادے کیا ہیں وہ اگر چاہتے ہیں اب جو ایک پرسپیکٹیو ہے ایک ایک بلیف ہے ایک اقیدہ ہے دنیا میں کہ سب ہم ہم طالبان کو کنٹرول کرتے ہیں اس میں مجھے کبھی بھی یقین نہیں تھا اور اب تو بالکل یقین نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی پالیسی اپنے طور پر چلا رہے ہیں اور اپنے رشتے اپنی طور پر create کر رہے ہیں اور ہمارا ان کے میری نظر میں کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ مگر نجمدین شیخ صاحب if you allow me آپ کہتے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہے مگر ان علاقوں کے اوپر تو کنٹرول ہے اور جس طرح کہ خورم دستگیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ان علاقوں کے اندر اس وقت فوج بیٹھی ہوئی ہے تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو لے لینی چاہیے چونکہ یہ علاقے ان کے کنٹرول میں ہیں اگر وہاں پہ تالیبان پھر سے سر اٹھائیں گے پھر سے متحرک ہوئیں گے تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے بالکل لمحہ فکریہ ہے لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس علاقے میں کتنے عرصے سے جو فیصلے تالیبان کرتے ہیں وہ فیصلے جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ سب ان کو تسلیم کرتے ہیں اور اس بنا پہ آگے چلا جاتا ہے تو یہ آپ نے کچھ عرصے سے ہونے دیا ہے اور اب وہ وہاں کا طریقہ کار بن گیا ہے یہ ہمیں اگر اس کا اعتراف نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے اور مشکلیں پیدا ہوں گی اس کو صحیح کرنا ضروری ہے لیکن یہ اعتراف کرنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت یہ صورتحال ہے جبکہ تالیبان کی جو فیصلے ہیں وہ وہاں پہ اکنالج کیے جاتے ہیں اور ایمپلیمنٹ بھی کیے جاتے ہیں ٹھیک کاکر صاحب آپ کی جانے باؤں گی اور میں بڑی عزت کرتی ہوں نجم الدین شیخ صاحب کی مگر جو ہمیں مقامی رپورٹر خبر دے رہے ہیں وہ تو یہ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ اعتجاج ہوئے ہیں افغان تالیبان کے خلاف اور نیشنل اسیمبلی کے اندر ایک رکن قومی اسیمبلی انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے وزیراعظم کو اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے ان ٹرائبز کے بارے میں قبیلوں کے بارے میں جنہوں نے بقائدہ اعتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ افغان تالیبان کو ہم پہ مسلط مت کرو تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں اس کے اوپر کس کا کنٹرول ہے یہ کیسے معاملہ آگے تب بڑھ گیا اور جسنا خورم صاحب کہہ رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں دیکھیں منظر سب سے پہلے تو میں یہ کلائریفائی کر دوں کہ یہ سنگل سورس ان کنفرمڈ ریپورٹس ہے کہ تالیبان وہاں پر چندہ ریس کر رہے ہیں اور ان کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ابھی تک مجھے سر یہ سنگل سورس نہیں ہے چلے ملٹیپل سورس میں بھی سوشل میڈنٹ رویٹو میں ملٹیپل سورس سے آئے ملٹیپل سورس سے آئے اچھا میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں میں دوبارہ کلائریفائی کر دوں ہماری آفیشل پوزیشن ابھی تک اس پہ یہ میں سے بعض وقت ملٹیپل سورس بھی غلط ثابت ہوتے ہیں دیکھیں پچھلے پانچ دیخائیوں سے افغان ریفیوجیز یہاں پر لگ بگ چار سے پانچ ملین ان کی تعداد ہے جو یہاں پہ بودھو باش کر رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں وہ یہاں کاروبار بھی کرتے ہیں وہ یہاں پہ پڑھتے بھی ہیں وہ میرے دور میں بھی یہی رہ رہے تھے خورم صاحب کے دور میں بھی رہ رہے تھے جب نجمدین شیخ صاحب سیکریٹری تھے تب بھی رہ رہے تھے اب یہی وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو تحریک طالبان سے افیلیٹڈ ہوں گے کزنز ہوں گے مامو کا بیٹا ہوگا چچا کا بیٹا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ افغان گمنڈ میں ان کے تانے بانے رشتداروں کے ہوں یہ سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے اس میں بعض اوقات وہ جس جس کلین یا جس جس پلٹیکل آئیڈیا کے ساتھ فال کرتے ہیں ان کو فائننشل بھی سپورٹ کرتے ہوں گے من پاور بھی پروائیڈ کرتے ہوں گے کیا اس کو پاکستان کی سٹیٹ پیٹرنیج آسل ہے میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں نو کیا پاکستان کی سٹیٹ اس کو مینج کر سکتی ہے یس کر سکتی ہے لیکن دیٹ ریکوائرز ٹائم دیٹ ریکوائرز ریسورسز یہ ملکت کیسے مینج کرے گی موجودہ صورتحال کو دیکھیں آپ کے ہاں آپ ابھی تک پورے پاکستان میں پاکستان کا جو معاشرہ ہے سات سے نو فیصد جو سیلریڈ کلاس ہے وہ ٹیکس پیئر ہے ابھی تک اپنی پاپولیشن سے ہم ٹیکس کالیکشن تو کر نہیں پاتے یعنی ہماری انیبیلیٹی ہے نا چاہے اس مقصور کسی کا بھی ہو اب جب آپ کسی بھی جو آپ کے ہاں ریزیڈنٹس ہیں چاہے وہ لیگل ہیں یا اللیگل ہیں ان کی فائنینشل میٹرز کو جو کہ بالکل نون ڈاکیمنٹیڈ میٹر ہے وہ پیسہ یہاں سے ایک ہاتھ سے کیس جا رہا ہے دوسرے ہاتھ پہ پہنچ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا ریاست کی مشینری یا میکانیزم کے تحت اتنا سمپل نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں پوملیکیٹڈ ہے پوملیکیٹڈ ہے اچھا دوسرا جب تی تی اے تی تی اے اس وقت انڈیپینڈنٹ سورسز یہ کہہ رہا ہے بی بی سی وی وی اے ایوریون کہ ففٹی ٹو پرسنٹ آف افغانستان's land and territory is held by them ٹوینٹی ٹری پرسنٹ is contested ایسے میں ان کو وزیرستان یا بلوچستان میں ری آرگنائز ہونے کی ضرورت نہیں ان کے پاس خود اپنی زمین موجود ہے وہ وہی سے کاروائیاں کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اگر ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد اور بھی کچھ باتیں کرنی ہیں جو سعودی وزٹ ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے خورم دستگیر صاحب چونکہ رہ چکے ہیں ٹیفنس منسٹر اور فارمہ فورن منسٹر ان سے بھی پوچھیں گے اس حوالے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین خورم صاحب حالی میں وزیر آزم چیف آف آمی سٹاف سعودی عرب گئے پھر وہاں سے جو چیف آف آمی سٹاف ہے تقریباً سات دن کے بعد سیدھا کابل گئے اب یہاں پہ تو ایک موقف ہے کہ جی افغان لیڈ افغان اونڈ ایک پروسس ہونا چاہیے میں نے آپ کو بتا دیا بریک سے پہلے کہ سابق فاتح کے علاقے کے اندر کیسے چندہ بھی کٹھا کیا جا رہا ہے اور افغان طالبان وہاں پہ جرگہ بھی اس کے بھی فیصلے دے رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا کیا انٹرسٹ ہوگا افغانستان کے حوالے سے وہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے سعودی عربیہ تردیشنلی تو اگر آپ کو یاد ہو نے ریکنائز کیا تھا اس میں پاکستان سعودی عرب اور یو اے ای تھے جنہوں نے یہ کام کیا تو اس کے بعد سے یہ ایشو ہے کہ سعودی عرب کا طالبان سے کیا انٹرسٹ ہے لیکن سعودی عرب میں چونکہ اب جب بادشاہت کی سکسیشن ہوئی ہے اور جو اب ان کے بلیہد ہیں ان کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تعلقات رہے ہیں تو یہاں ایک سٹریٹیجک نہیں ہے تاوتی رب کے کہ سعودی عرب کیا چاہتا ہے اور یہاں عام طور پہ تو سعودی عرب جو ہے اس نے اکثر معاملات میں ایک امریکی ایلہ پروکسی کا کردار ادا کیا ہے بہت سارے ایشوز میں کیا یہاں بھی وہ ایک امریکن پروکسی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کا جو بیجرال ہو رہا ہے اس کو وہ آرڈرلی بنانا چاہتے ہیں پاکستان کی مدد سے لیکن سعودی عرب کا جو پوسٹ یو ایس ویڈرول انٹرسٹ ہے وہ واضح نہیں ہے کہ کیا وہ افغانستان میں جو ایک ٹیموکرائٹک سسٹم کے تحت ہے جتنا بھی وہ ایمپرفیکٹ ہے اور اس میں بہت سارے تحفظات ہیں اس کو سپورٹ کریں گے جو اشتر فانی صاحب کی گارمنٹ کی صورت میں ہے یا جو طالبان کی جو اگلی موو ہوگی جو کہ بہت اہم سوال ہے کہ انہوں نے جو ایک کوشش تمام ماہرین کا خیال ہے کہ وہ افغانستان پر قبضے کی کوشش کریں گے کیا وہ بزریہ آئین اور انتخابات ہوگی یا وہ بزریہ بندوق ہوگی وہ کابل پر قبضہ کریں تو اس میں تو ہمارا پاکستان کا اور اس کے اندرس سعودی عربیا کھاں کھڑا ہوتا ہے یہ اہم سوال ہے جی اور یہ فی الحال کم اس کم شاید نجو دن شیخ صاحب ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے ان سے پوچھتے ہیں ایز این ابزرور جو ہے یہ اس وقت سعودی عرب نے کوئی ایسی ہمیں ایویڈنس بھی نہیں دی لیکن یہ بات ایک جو چیز ہے آپ کے ناظرین کی سمجھ کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو افغانستان میں پچھلے بیس سال میں کردار رہا ہے یہ نائن الیون کے بعد سے اس پہ مغرب کی طرف سے بہت بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں تو آج صرف پاکستان میں ڈسکس نہیں ہوئے اور ڈسکسن کی بجائے ہم نے ان کو ضربِ عزب اور ضد الفساد کے اندر دبا دیا ہے لیکن وہ سوال اپنے جگہ پر بہرحال کھڑے ہیں اور جب یو ایس ویڈرول ہوگا تو وہ ایک نئی طریقے سے اٹھیں گے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی وجہ سے بدمنی ہوتی ہے تو کیا پاکستان میں بھی اس کی وجہ سے اسی قسم کی شورش بدمنی ہوگی یا نہیں ہو یہ اہم سوال ہے یہ اہم سوال ہے اس کے لئے ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا مگر نجم الدین شیخ صاحب آپ بتائیے کہ سعودی آرابیا کیا چاہے گا پاکستان سے اور جب آمی چیف گئے ہیں وہاں پہ ساتھ دن گزارے پھر سیدھا کابل چلے گئے what was it that the Saudis probably asked of the آمی چیف دیکھیں جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے آپ سعودی آرابیا اور UAE دونوں کو یہ credit دیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی سعودی آرابیا ہم نے چاہا ہے افغانستان کے سلسلے میں صرف افغانستان کے سلسلے میں میں بات کر رہا ہوں انہوں نے وہی کیا ہے جو ہم نے ان سے کہا ہے کرنے کو اگر ملہ عمر کے ساتھ جو میٹی ہوئی تھی ترکی کی پرنس ترکی بن فیصل کی اور اس میں جو تخت سخت کلامی ہوئی تھی وہ بھی ہمارے خطے میں ہمارے کہنے پہ انہوں نے ان سے کہا تھا کہ کوشش کرو کہ اب اس کو جنگ تک نہ پہنچاؤ اور جو امریکی مانگ رہے ہیں وہ کرو اور اس پہ انہوں نے نہ کی تھی لیکن یہ سعودی آرابیا نے ہمارے کہنے پہ کیا تھا اور ہم جہاں تک افغانستان کا سلسلہ ہے میری نظر میں سعودی آرابیا اور یو ای دونوں ہماری لیڈ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اب بھی اگر ہم کہیں گے کہ افغانستان میں اب امن لانے کے لیے فلان چیزیں کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارے ساتھ سعودی آرابیا اور یو ای دونوں رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں افغانستان میں افغانستان میں اس وقت مجھے جو نظر آرہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں افغان اوند افغان لیڈ نیگوسییشنز کی ضرورت ہے لیکن اس کے کوئی امکان نظر نہیں آرہے اور اگر نظر نہیں آرہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو اپنی کنکلوسیف پیزیشن بتا دوں کہ اس وقت ہم نے پچاسی فیصد جو ہماری فینسنگ ہے وہ کمپلیٹ کی ہے میرا میری توقع یہ ہے کہ ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے اور جتنا جلدی ہو سکتے ہم اپنے آپ کو سو فیصد فینسنگ کمپلیٹ کریں اور افغانستان سے جس ساتھ تک ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو انسلیٹ کریں اب میں سمجھاؤں کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ افغانستان میں اب خانہ جنگی کے امکان جو ہیں وہ بہت بہت چکے ہیں یہ بات ہو چکی ہے بہت سارے تجزیہ نگار نے کہا ہے مگر آپ نے جو ایک بات کہی ہے جانے باؤں گی دیکھیں یہ بھی بات ہوئی زینی فینسنگ نہیں ہوئی آچھا وہ کہہ رہے کہ زینی فینسنگ نہیں ہوئی نجم الدین شیخ صاحب وہ کہہ رہے زینی فینسنگ نہیں ہوئی خورم دستگیر صاحب وہ بھی تو کر لیں نہیں ہاں تو دستگیر صاحب آپ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں آپ رسیت کی کوشش کریں کہ زین جو ہے اس پر بدل بدل جائے کیونکہ اگر نہ بدل گیا تو قیمت جو ہے وہ پاکستانی ادا کرے گا یعنی آپ کہہ رہے کہ strategic depth کی جو زین ہے وہ ابھی تک ہے جی بارحال یہ دو سوورن مولٹ ہیں کوئی کسی کی territory نہیں ہے کوئی کسی کی کولونی نہیں ہے جب تک ہم سوورن کی بیسس پر اپنے فیصلے نہیں کرتے اب فاتح کے ہر چپے کے اوپر پاکستان کی آئین کی سوورن ہونی چاہیے یہ ہمارا فرض ہے قائم کرنا اور اسی طرح اس کے دوسرے پار سرحاد کے پار افغانستان کی سوورن ہے ہمیں اس کا بھی اعترام کرنا ہے لیکن ان کے ساتھ کرنا ہے ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے خورم دستگیر صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی ذہنی فینسنگ بھی کرنی ہوگی جب ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں کاکر صاحب آپ نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں کیوں کہا دیکھیں یہ جو سو کالڈ سنس ہے کہ ہم ان کو سورن ٹریٹ نہیں کرتے اور ان کو کالنی کے طور پر ویو کرتے میں یہ اس بات کو درست نہیں سمجھتا میرے خیال میں جو پاکستان میں ایک انٹیلیکچول ویڈا بانڈ ہے ایک طبقہ ہے جو اس بات کو پھیلا رہا ہے ہم افغانستان کی سورنیٹی کو تسلیم کرتے ہوئے اسی لیے اس کو جو سو کال ڈیورین لائن ہے اس کو انٹرناشنل بورڈر ریپیٹیڈلی کہتے ہیں تاکہ لائن کے اس طرف سورن نیشن آف پاکستان آف پاکستانی سٹیٹ ہے اور انٹرناشنل بورڈر کے اس طرف آفغان نیشن آفغان سٹیٹ ہے کاکر صاحب یہ بات آپ نے کر دی ایک بات آپ سے پوچھنی بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے چونکہ آپ حکومت میں حالی میں وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی صاحب نے کہا کہ یہ جو بیک چینل ٹاکس ہو رہی ہیں جس کے بارے میں ہمیں مقدر حلقوں نے بھی بتایا تھا ہم ان کو بیک چینل مذاکرات کے طور پر مت لیں یہ دو انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے تو یہ جو بات چیت ہو رہی ہے کیا یہ ہندوستان پاکستان کے درمیان اس خطے کے پر ہو رہی ہے یا کہ یہ افغانستان کے پر ہو رہی ہے اور افغانستان کے زمرے سے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھا جا رہا ہے دیکھیں ایم ناٹ پریوی تو افیشل 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 اوپن سورس سے جو میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں اور اس سے جو کنکلوٹ کرتے ہیں یا ابزرویشن ہے میں وہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ایم ناٹ ایم ناٹ افیشل سپوکس پرسن ارض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان نے پوری دنیا میں کشمیر کے حوالے سے ایک بیانیا ترتیب دیا تھا اور بیانیا یہ تھا کہ ویسے تو کشمیر ہمارے کنٹرول میں ہے لیکن چونکہ کراس برادر ٹررزم ہے وہاں سے لائنڈ آرڈ سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے اور سو آن اور سو فور اب اس کو دس سال سے پوری انٹرناشنل بلکہ بیس سال سے پوری انٹرناشنل کمیونٹی ابزرونٹ ہے کہ پاکستان سے وہ پالیسی ریورس ہو چکی ہے اب یہ جو پیس کا پیریڈ ہے نا پیس کے ڈیویڈنڈز ہونے چاہیے ڈیویڈنڈز کشمیریز کے لیے ہونے چاہیے لارج اور ساؤت ایشیا کے لیے ہونے چاہیے جو نہیں ہو رہے بلکہ جو پولیٹیکل سیچویشن تھی اس کو 370 کے ذریعے ریورس کیا گیا اس کو ڈیموگرافک چینج کرنے کے لیے استعمال کیا گیا جس سے سیچویشن مزید اگزاسپریٹ ہوئی ہے اب وہ جو برنکمنشپ کی طرف جا سکتی ہے جو اس خطے میں پلواما میں ہم نے دیکھا ہے کہ دو نیوکلر اسے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں دو نیوکلر سکیٹس ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی یہ بات یہ بات ہو چکی ہے آگے بڑھتے ہیں کاکر صاحب نجمودین شیخ صاحب سے بھی وہی سوال میں کروں گی کہ کیا ایک پیرڈائم شفٹ آیا ہے ہم نے دیکھیا کہ کیسے رشن فورن منسٹر لاوروف یہاں پہ آئے پھر بات ہو رہی ہے جی کہ کشمیر جو اس سے الگ رکھ کے بات ہو رہی ہے کہ جی معاملہ آگے آئیں جس طرح کاکر صاحب نے کہا پیس کے ڈیویڈنس ہونے چاہیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جی اس خطے کے اندر ایک پیرڈائم شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اگر اجازت دیں تو اگر ہم فوکس کریں آہ افغانستان پہ جو کہ جو موضوع تھا اور جس پہ آپ نے بات پہلے کی تھی کہ اب افغانستان میں کیا صورتحال ہے پاکتیا پاکتکا اور خوست یہ جو جو صوبے ہیں افغانستان کے ان پہ حکانی کنٹرول ہے اور حکانی ابھی آہ افغان طالبان کے ساتھ آہ کم از کم اور کوئی اگر حیثیت نہ دی جائے تو ان کی اور دیپیٹری ہیں افغان طالبان کے اور ان کے یہاں پہ کیا ہیں ایمبیشنز یہ دیکھنا ضروری ہے اور پھر سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے دیورن لائن کے سلسلے میں کیا خیالات ہیں یہ دونوں چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہیں جب ہم سوچیں کہ آگے چل کے افغانستان کے ساتھ ہم کیا چاہتے ہیں اب میں اس پہ افغانستان پہ ختم کر کے پھر میں آپ کے کشمیر کے سوال پہ آوں گا لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں افغانستان کے سلسلے میں ہم ابھی جب باجوا صاحب اپنے اپنے ساتھ چیف آمی سٹاف برطانیہ کے اپنے باتچیت ہوئی تو اس باتچیت کا لبے لباب یہ تھا کہ کسی طرح اس پیس پروسس کو آگے بڑھانا چاہیے اب پیس پروسس کو آگے بڑھانے کے لیے افغان طالبان کی آپ کے ساتھ تعاون ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جب طالبان سمجھتے ہیں اور کاکر صاحب نے ذکر کیا کہ 58 فیصد ایک اور کانٹسٹ تیس پرسنٹ اور ہیں یعنی کہ وہ کم از کم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی فیصد جو جو آفغانستان کی تیرٹری ہے اس پہ ہم حاوی ہو سکتے ہیں یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم پہ کیا حصر پڑے گا جب افغان طالبان تیٹی پی کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے اچھا میں آپ کی جانے پھر سے آتی ہوں میں خورم صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گے خورم صاحب نجم الدین شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جی جب وہاں پہ طالبان ذرا مضبوط ہوں گے تو اس کا برائے راس اثر کیا ہوگا مگر اثر تو میں نے آپ کو بریک سے پہلے بھی بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے آپ چونکہ دیفنس منسٹر فورن منسٹر رہ چکے ہیں مجھے یہ بتائیے یہ جو بیک چینل مذاکرات جو بھی ان کو کہلیں ہو رہے ہیں کیا یہ ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے زمرے سے ہو رہے ہیں یا افغانستان کو علیدہ رکھ کے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو امن مذاکرات کے لئے راہ ہمیں کچھ ذرائع سے ہی خبریں آتی ہیں کہ اس میں افغانستان ایک ضمنی سبجیکٹ ضرور ہے لیکن مین جو وجہ گفتگو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ہی ہیں اور جس طرح میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا سابقہ جو قبائلی علاقوں کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کے بارے میں بھی مجھے انتہائی تشویش ہے کیونکہ اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ ہندوستان نے چوز کیا ہے جب انہیں چائنہ میں طرف سے لداف میں ایک ٹو فرنٹ گفتگو کریں انہوں نے اچانک اس کا فیصلہ کر لیا دسمبر دوزار بیس میں اور ہم بھی جو ہیں حیران کن طور پر اس میں اپنی جو سٹیٹڈ پالیسی ہے جو ابھی وزیر آدم نے دو دن پہلے بھی کلیئر کی جب تک اندوستان اپنے پانچ اگست دوزار انیس کے اقدامات سے پیچھے نہیں ہٹتا ہم اندوستان سے بات نہیں کریں گے لیکن بات تو ہو رہی ہے چھے مہینے سے ہو رہی ہے اس میں چلیں اگر ان کی توجیح یہ ہے کہ یہ تو ایک سیکرٹ گفتگو ہے تو اس پہ جو تشویش کریئٹ ہوئی یہ ہے کہ پاکستان کے اسکری جو امائی دین ہیں ان کو کیا کمپلشن تھی ان کو کام سا ایک ایشو تھا جس کی وجہ سے انہوں نے تیس جرنلسٹ کو بلا کے ان بیک چینل ٹاکس کو پبلس کیا ان کو پاکستان کے عوام کے سامنے لے کر آئے جس کا کوئی نتیجہ اس وقت ٹکنے ہی نکلے گا جب تک اوور ٹاکس نہیں ہوتی وہ انہیں پبلک کرنے کی کیا ضرورت تھی اور ایشو یہ ہمارا ماتہ اسی وقت سے ٹھنک رہا ہے جب فروری میں ایل او سی کو پر سیز فائر ہوا اور اس اعلامیے میں جو ہے دو ایشوز کا ذکر آیا تو یہ ایشو بڑا سنجیدہ ہے کہ یہاں ایک طرف پاکستان کی ڈیلیجنس ایجنسی ہے دوسرف ریپورٹڈلی ہندوستان کی ایکشن سیگیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی کون سی کمپلشن ہے جس کی وجہ سے عوامی ذہن کو تیار کرنے کے لیے ان کو پھر آسکری امائدین کو یہ بات پبلک کرنی پڑی یہ جو ککیا ٹاکس ہیں انہوں نے ایک پورے معاملے کو تشویش کے گرد میں پیٹ دیا اچھا نجمدین شیخ صاحب بلکل لاس کومنٹ میں آپ سے چاہوں گی چونکہ میرے پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو گیا لاس کومنٹ آپ سے سر یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو دفتر خارجہ کیسے دیکھے گا آپ ایک سابق ڈپلومیٹ ہیں آپ دفتر خارجہ کیسے دیکھے گا دیکھے دفتر خارجہ تو چاہے گا دو ایلیمنٹ ہیں آپ ان ٹاکس نے یہ صحیح فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ہم افغانستان کے سلسلے میں ہندوستان کو ایک طرف رکھیں گے ہماری جو اپنی تشویش ہے اور ہمارے جو اپنے مفادات ہیں ان کو افغانستان میں ہمیں سنبھال نا ہے ہندوستان جو بھی کردار ادا کرنا چاہے وہ کوشش کرے گا لیکن ایسنشل ایلیمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو پارٹیز ہیں جو افغان پارٹیز ہیں اور ان میں آپ شب خانی صاحب کو ضرور شامل کریں لیکن بہت سارے اوروں کو شامل کریں اس میں کیا نتیجہ نکل جہاں تک ہندوستان اور شکریہ بہت شکریہ نجمدین شیخ صاحب سوری آئی بہت بڑا ٹوپک ہے میں آپ تینوں کو پھر سے دعوت دوں گی ابھی ہم صرف سوال ہی چھوڑے جا رہے ہیں بہت شکریہ نجمدین شیخ صاحب کاکر صاحب خورم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا منیز جہانگیر کو ناظرین اجازت دیجے خدا حافظ